نو ستمبر کو سردہ سر کے وارڈ سوئیس کے اندر بھاسپا کاری کرتا مدن تمر کے ساتھ مار پیٹ ہوئی تھی جس کے بعد ایک آئے کی وہاں پہ ماہول کافی تناو پون ہو گیا مدن سمر تک کے سمر تک بڑی سنکہ مکترت ہو گئے اور دو سمدائے کے بھی جمکر پتھر باز ہوئی وہیں اس وقت مدن تمر خود ہے جو کافی گھائل ہو گئے تھے وہ انہیں اسپتال سے ڈیس آج کر دیا گیا وہ گھر پر آت سکے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ وہ پورا واقعہ رہا کیوں ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی کیا وجہ رہی مدن سمر جی آپ آگے ہو سوست ہو اب علاج کرا کے آئے ہو سر کیا وجہ رہی کیا کچھ گھٹنا رہی پورے یہی اس ایریا میں سمپردائیتہ کو لے کے کافی لمبے ٹائم سے جگڑا ہوتا رہا ہے دوزار تیرہ میں بھی جگڑا ہوا تھا دوزار سترہ میں بھی ہوا تھا مطلب کو چھاپتی جنگ تتو ہے جو سماج کو بتنام کر کے اور کرتے ہیں اسی معاملے میں ایک مہینے پہلے ایک جگڑا ہوا تھا جس میں دونوں طرف سے پتھر بازی بھی ہوئی تھی مقدما بھی درج ہوا ہے اور اس کے بعد میں اس معاملے میں بیج بچاؤ کرانے میں سلٹاوے کرانے میں تھا تو انہوں نے میرے پہ آنکھ کر کے یا جو بھی کہہ سکتے ہوگی میرے کو دمکی دھنے لگے کی بھی آپ کو دیکھ لیں گے آپ کون ہے چودر چودری کرنے والے بیچ میں یہ کرنے والے بیچ بچاؤ کرنے والے تو اس سے لے کے میں تو میں بے فکر تھا کہ میں سے چندی چور لڑکے ہیں پھالتو ایک دم گھٹی استر کے لڑکے ہیں جن کے اوپر پنگ پنگ دس دس مگنے میں چلتے ہیں نابالک کا نام لے کے چھوڑ جاتے ہیں تو میں تو میری مستی مست تھا نو تاریخ کو میں اپنے دوست شوری پرکاس بابلال کے ساتھ دوست ہے میرا اس کے ساتھ پاہم بجے گر سے نکلا میرے چھوٹے بڑے بائی کی دکان ہے بائی پاس پہ وہاں بیٹھا تھا اور لگ بگ وہاں سے بائی پاس ہوتے ہوئے لگ بگ ساڑے ساڑھے ساڑھ اور آٹھ بجے کے بیچ میں میں جب وہاں سے آ رہا تھا تو گات لگائے بیٹھے لڑکے یا یہ بھارت ہوسپٹل کے پاس گفارجی ہوسپٹل کے پاس گات لگائے بیٹھے تھے اور اچانک سے پیچھے سے حملہ کر دیا میرے ہاتھ پہ لگی چھوٹ پھر میرے پیت پہ چھوٹ ماری پھر بھاگ گئے پانساڑ لڑکے تھے اس میں عمران ہے سنوف عبیب خان اور اکرم ہے سنوف نباب خان اور ایگو عرباج سنوف شابیر خان ایک نابالک لڑکا ہے جو جس پہ دس دس موقع میں پولیس ہر بار اس کو نابالک کر کے چھوٹ دیتی ہے پتہ نہیں کہاں سے فرجی ڈاکومنٹ بنا کے لے کے آتا ہے داڑی تو اس کی تیتی ہے اس کو دیکھتے ہیں دوشہ لگتا ہے پچیس تیس سال کا لڑکا ہے ہر بار نابالک کا چکر میں چھوٹ جاتا ہے تو اس طرح سے اور پرساسن سے بھی ہمیں کچھ بہت مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہوئی کہ ہمیں کچھ پولیس کی کاروائی جو رہے اس سے آپ سنتوشت نہیں ہو آپ کا کہنے مطلب یہ سنتوشت ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے درپکڑ نہیں کی ملجی مو کو پکڑا نہیں ملجی مو پکڑا لیکن مارپیٹو میں میرے ساتھ ہم سنکٹ میں ہیں میرے پر حملہ ہوا میرے پر لگی ہر بار اب ان پولیس کاروائی کر رہی ہے کی اپدریویوں نے میٹر توڑا پولیس پہ پتھر ہاں کیا اس ٹائپ ادھر سے ہمارے سائیڈ سے کسی کے میٹر کو نہیں توڑا کسی بھی پولیس والے کو نہیں مارا ادھر سے پتھر چلے تھے پہلے ادھر سے پولیس والوں کو مارا پٹا گیا پولیس والوں کو پتھر ہمارے گئے اور اپنے آپ ان کی گھر کی محلائیں جو بجلی کے بل کو رونا رو رہی تھی کہ زیادہ آ رہا ہے کم مارا تو اپنے آپ انہوں نے میٹر کو توڑا اور پولیس والے ہم پہ ہی کاروائی کر رہے ہیں تو اس لئے ہم پولیس سے بلکل بھی سنتوش نہیں ہے کہ پولیس والے آپ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس جو کاروائی کر رہی ہو ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے آپ کا کہنے کے مطلب یہ بلکل ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے اور اس دن بھی جس دن دس تاریخی گھٹنا ہے لوگ اکٹھے ہوئے تھے تھانے کے آگے آسواسن دیا گیا ہے کہ لڑکوں کو چھوڑ دیں گے پھر کہا چار بجے چھوڑ دیں گے پھر پانم بجے جو میٹنگ بلائے گی کلیٹ ساوائی تھے اس پی ساوائی تھے وہ میٹنگ بلکل نازائز تھی ایک طرفہ میٹنگ تھی انہی کے لوگوں کو بلائے گیا ہمیں سوچنا نہیں دی گی بینہ سوچنا کے دو پانس آدمی دو پانس لوگ گئے تھے باقی سارا ایک دم پری پلان تھا کہ انہی کے لوگوں کو بلائے گی اور اس میٹنگ میں ایک دم سے ایک سائیڈ کے لوگوں کو بلا کے اور میٹنگ ختم کر دی گی اس کو بلکل بھی ہم سنتو جنک نہیں ہے کہ پولیس کاروائی ہماری طرف سے آپ کے ساتھ مار پیٹی اس معاملوں کو کیا کرنے ہیں اس میں جو کاروائی چل رہی ہے پولیس کی اس کے اوپر کیا کرنے ہیں اس میں دو لڑکوں کو گرفتار کیا ہے ایک راجویڈ کا لڑکا ہے ایک نابالک بول لڑکا ہے اس کو بھی گرفتار کیا ہے باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نامجد ہیں ان کو گرفتار کریں گے اب جب کریں گے دب دیکھیں گے ابھی تک تو میرے ساتھ سے ہوئے نہیں ہیں دو لڑکی گرفتار ہوئے ہیں تو نامجد ہیں وہ لڑکے ان کا اپروچ ہے اور ان کو بے گراؤنڈ سولیڈ ہے ان کا سر آپ یہاں کے پرتنی دیت وارت لڑتی ہو آپ رانچتی بھی کرتی ہو یہاں کی لیکن سر سرداز سے رکھا یہ وائل ہے چو اس نمبر یہی پر ہر بار انسا کیوں ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آج پہلی بار نہیں پہلے بھی سے گولے بھی چل چکے کیا وجہ کریں گے یہی وارتنا سویدی سے کیوں ہے اس چھتر کا یہاں رہتے ہیں آپ پتیجنے قطور جب کچھ آپ پتیجنے گھٹنا کرتے ہیں اس کو بردا سامنے کرتے ہیں ہم بولتے ہیں ان کے سامنے فائٹ کرتے ہیں تو پھر ہوتا تو ہے گولے بھی چلے اس وارڈ میں پہلے ہاں گولے بھی وہ آپ پتیجنے سے کتی بار بتائیں ہم 2013 سے لگے ہوئے ہیں پولیس پرشاہشن کو سب کو معلوم ہے جتے نیتا لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کانگریس کے نیتا ہو سب کو معلوم ہے ہر بار پولیس کی وہاں پر درنا پردشن کرتے ہیں پولیس آسواشن لیتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں مدلن جی آپ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی کتنے لوگ تھے کیا کچھ گھٹنا ہوئی اس سمیر کیا ان کے پاس اتیار تھے ان کے پاس ایک کے ہاتھ میں روڑ تھی ایک کے ہاتھ میں چوکور لکڑی کا ڈنڈا تھا جس سے مجھے یا مارا گیا پھر ہاتھ ٹوٹا بھی اور کٹ بھی ہو گیا اسے بلڑ بھی نکلنے لگا اور پانسا دنے لوگ ان کے ساتھ تھے جو میری ریکی کر رہے تھے کہاں سے آ رہا ہے کب پہنچے گا کتنی دیر میں پہنچے گا کہاں آ رہا ہے تو پانسا دنے لوگ ان کے تھے اکرم تھا اس کے ساتھ تھا عمران تھا تو اس کے ساتھ تھا ارباز تھا وہ اس کے ساتھ تھا تو وہ کھڑے تھے میری ریکی کر رہے تھے اور پھر بھیڑی کٹھا ہو گئی تو پھر وہ بھا گئے اب بھی اسی پر کوئی دمکی مل رہی ہے کوئی ڈرہ کچھ ہے دمکی تو ایسا ہے کہ دمکیاں تو مجھے دوزار تیرہ سے مل رہی ہے پہلا جو ہوا تھا چاچا جی کی آنکھ لگی آنکھ پوٹ گی اسی معاملے میں دمکیاں تو دوزار تیرہ سے مل رہی ہے لیکن ایسا ہے کہ دمکیاں دمکیاں سے دمڈرنے والے تو ہیں نہیں اب ایسے کہ میں دمکیوں کا کہہ دوں میڈیا کے سامنے تو پولیس پروٹکشن دے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر یہ اگر مانیں گے نہیں فائٹ کریں گے تو قانون ہمیں لائن اوڈر تو فیل ہو گئی نہیں کہ تو ایک آئیک نو سنب کی گھٹنا ہے جب باز پارکار کرتا ہم بدن تا ان کے ساتھ مار پیٹو اس کے بعد کافی ہنسا بھڑک گئی اس وارڈ کے اندر کرشیو بھی لگانا پڑا ماملے کے اندر پولیس نے کاروائی بھی کی ہے دو سو لوگوں کے خلاف ماملہ درج کیا ہے گنچاس جس میں نامزد ہے اور سترہ کے قریب پولیس نے گرپتاری بھی کی ہے وہیں دو تین ایسے یوک ہیں جن کے پاس سے پولیس کو ہتھیار بھی ملے وہیں ایک وقتی کو جو نابالک ہے جو مکھے اروپی بھی اس گھٹنا کا اس کو بھی پولیس نے انیروت کیا ہے پولیس کا کہنے کے لگاتار کاروائی کی جائے گی اور جو اس اپرات میں سامنے لوں گے جنہوں نے انسا بھڑکائی ہے یا جنہوں نے اپرات کیا ہے ان کو بخصہ نہیں جائے گا